نمسکار میں آشرتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلوی پٹیل کو لے کر کیونکہ پلوی پٹیل کا نام اب اتر پردیش کی اپچوناف میں لگاتار چرچاؤں کا وشے بنا ہوا ہے پلوی پٹیل جن تمام دلوں کے ساتھ گڑ بندن کرنے کے پریاست کر رہی تھی اب وہ دل آپس میں ہی گڑ بندن نہیں کر رہے تو سوال یہ ہے کہ آخر پلوی پٹیل جائیں گی کہاں پلوی پٹیل جو دردر بھٹک رہی ہیں آخر پلوی پٹیل کا ٹھکانہ کس پارٹی کے ساتھ لکھا ہے ہم بات کر رہے ہیں آسد الدین اویسی اور چند شکر آزاد کے ٹوٹے گڑ بندن کی کیونکہ اس گڑ بندن کے ٹوٹنے کی وجہ سے پلوی پٹیل بھی اب اویسی اور آزاد کی اور اپنے قدم نہیں بڑا پا رہی ہیں چند شکر آزاد کی بات کر لی جائے تو پلوی پٹیل کو آزاد موقع دے سکتے ہیں لیکن آسد الدین اویسی جنہوں نے لوگ سبا چناف کے دوران پلوی پٹیل کو گڑ بندن سے صاف طور پر انکار کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ اتر پردیش کی راجنیتی میں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ہوں اب وہی آسد الدین اویسی آزاد کے ساتھ یوپی میں گڑ بندن کرنے کو تیار تھے لیکن تمام سیٹ شیئرنگ کے فارمولیس کے تحت یا پھر یوں کہیں کہ سیٹ شیئرنگ کی تمام بڑی وجہوں کے تحت اویسی اور آزاد کا گڑ بندن ممکن نہیں ہو سکا کہا یہ جو آ رہا ہے کہ اب پلوی پٹیل جو ہے وہ کہنا کہیں بڑی وجہ بن سکتی ہیں آزاد اور اویسی کے گڑ بندن کو ممکن کرانے کی کیونکہ پلوی پٹیل اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک سہیوگی دل کے روپ میں سامنے آ رہی ہیں لوگ سبا چناف میں بھی پلوی پٹیل کو موقع نہیں ملا تھا لیکن پلوی پٹیل اس بار سراثو سے ودھایق بھی ہیں لیکن سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر سماج وادی پٹیل نے پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کامیرہ وادی کے ساتھ گڑ بندن کر رکھا تھا لیکن لوگ سبا چناف میں اس گڑ بندن کو اکھلے اشادہ توڑتے نظر آئے تھے جس کے بعد پلوی پٹیل دردر بھٹک رہی تھی ٹھوکرے کھا رہی تھی اور پلوی پٹیل پہنچی تھی آزاد اور اویسی کے کھیمے میں تاکہ گڑ بندن کے لئے کوئی بھی رڈ نیتی بنا کر گڑ بندن ممکن کر آیا جا سکے حالکہ موجودہ پرستیتیوں پر گوھر کر لیا جائے تو پلوی پٹیل بھی اب آزاد اور اویسی کے ساتھ گڑ بندن کر رہے میں ابھی تک ماتر کے وال تیاریاں کر رہی ہیں یہ تیاریاں ابھی بھی ان کی سفل نہیں ہو پائی ہیں دیکھنا یہاں یہ ہے مونے والے کہ اگر پلوی پٹیل آزاد کے ساتھ گڑ بندن کریں گی تو اویسی کا ووٹ آخر کتنا کٹے گا دوسری اور اگر اویسی کے ساتھ گڑ بندن کٹیں گے تو دلت ووٹ آخر کتنا کٹتا نظر آئے گا کیونکہ آزاد اور اویسی کا گڑ بندن اتر پردیش میں نہ ہو نا تمام وپکشی پارٹیوں کے لئے بڑا فائدہ ہے اور تمام سہیوگی دل اب ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ایک دوجہ کے دل میں جانے کے لئے بھی رنی تیامن آ رہے ہیں فلال اب اس پر آپ کیا کہیں گے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بنے رہیے مرساہ دیکھتے رہیے نیکسٹ نائی نیوز